وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان تصویروں کی شہر میں نمائش کرے گی عددہ وڈے وری گوٹھ جے ماہول تے کتاب لکھڑتے گریوں بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے گاؤں کے ماہول پر کتاب لکھنے کا سوچیا اسی جدے گوٹھ ماہ روانہ تھی اسی ہم جب گاؤں سے روانہ ہوئے تو سب گوٹھانہ آسا کے موکلائن آیا تو سب گاؤں والے ہم کو موکلائن یعنی علویدہ کرنے کے لیے آئے گاؤں والوں نے ہمیں کتنے توفے بھی دیئے سکھڑی مانے توفے بیٹا یہ لیسن جو ہے گاؤں کی سیر پر بنایا گیا ہے کہ کس طرح لوگ گاؤں کے ماہول شیر کے شو شرابے سے اپتا کر گاؤں جاتے ہیں جہاں کے ماہول سے وہ لوگ خندوز ہوتے ہیں ماہ کی نہریں ماہ کے کلے میدان سبزہ بھرے کھیت ہرے بری سبزیاں پھل پھروڑ اور وہاں سب سے بڑھ کر وہاں کے لوگ جو مہمان کی عزت اور قدر کرنا جانتے ان کے ساتھ ملنا ان کے ماہول کو دیکھنا ان کے بارے میں معلومات کرنا یہ چیزیں ہم شہری لوگوں کو کتنا متاثر کرتی ہیں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیسن میں دی گئی ہیں بیٹا اس لیسن کے آپ ریڈنگ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کی پڑھائی اردو اور سندھی میں شکریہ بچوں اللہ حافظ